بسم اللہ الرحمن الرحیم حملہ ورچاپوں میں پیش آئے اور تیرہ سو سات واقعات قابل انتظامیہ کے فوج کے جانب سے انجام ہوئے ہیں اس کے علاوہ تین سو بہا سٹ دیگر واقعات نامعلوم اپراد اور بہمی خانجنگیوں کے وجہ سے پیش آئے ہیں اسی طرح دو ہزار بیس کے دوران امریکہ، نیٹو اور قابل انتظامیہ کے فوج نے چرسو چوبیس عام افغان شہریوں کو بغیر کسی جرم اور ثبوت کی حراست میں لے ہیں ان تمام حملوں سے تین ہزار ست سو تین لوگ متاثر ہوئے جن میں سے سترہ سو ستت سی شہید جبکہ انیس سو سولہ زخمی ہو چکے ہیں امریکہ اور نیٹو کے جانب سے دو سو انیس شہری شہید ہوئے ان میں سے ایک سو ستانمے مرد اکتر خواتین اور اکا سٹ بچے شامل ہیں اسی طرح امریکہ اور نیٹو افواج کے حملوں میں تین سو بتیس شہری زخمی جن میں دو سو سات مرد اٹھا سٹ خواتین اور اٹھا ون بچے شامل ہیں اس کے ساتھ امریکہ اور نیٹو افواج نے دو سو ساٹ اپرات کو بغیر کسی وجہ سے گریبتار کیا ہے گزشتہ سال کے دوران قابل انتظامیہ کی فولیس کے جانب سے آٹھ سو بہتر افغان شہری شہید ہوئے جن میں سے پانسو اکتاریس مرد اکسو تین تیس خواتین اور ایک سو اٹھان میں بچے شامل ہیں اسی طرح دو ہزار بیس کے دوران قابل انتظامیہ کی فواش کے جانب سے بارہ سو اٹھارہ لوگ زخمی ہوئے جن میں چیسو اکان میں مرد دو سو ستر خواتین اور تین سو دس بچے شامل ہیں اس کے علاوہ ایک سو چون سٹھ افغانوں کو بغیر کسی جرم اور دلیل کی حراست میں لیا گیا ہے گزشتہ سال کے دوران افغانستان میں پانسو چیان میں شہری نمعلوم اپراد اور باہمی خانجنگیوں کے وجہ سے شہید ہوئے جن میں سے چار سو تین تیس مرد ایک سو چار خواتین اور ان ساٹھ بچے شامل ہیں اسی طرح تین سو چیان سٹھ شہری نمعلوم اپراد اور باہمی جنگوں کے وجہ سے زخمی ہوئے جن میں دو سو نانانمے مرد اٹھاویس خواتین اور انتالیس بچے شامل ہیں اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں افغانستان میں شہید ہونے والی مساجد کے تعداد چوالیس اور مدارس کے تعداد پینتالیس ہے عام شہریوں کے مکانات ست سو نوانسی تباہ شدہ صیحت کے مراکس پندرہ عام شہریوں کے تباہ شدہ دکان ایک سو ستا سٹھ شہریوں کے تباہ ہونے والی گاڑیا چورسی شہریوں کے تباہ شدہ موٹر سیکل ستاون اور مال مویشیوں کے تعداد چی سو پینتالیس ہے عوام سی لوٹے ہوئے رقم ایک کرون سنتالیس لاک بیس ہزار اور کیسانوں کے تباہ شدہ سولر سسٹم ایک سو باون اور ان کے تباہ ہونے والی باغات کے تعداد پینتیس ہے ناظرین یہ وہ تمام معلومات ہے جو طالبان نے اپنی ایک ریسرچ کے تحت دو ہزار بیس میں افغانستان میں ہونے والی نقصانات کے بارے میں جاری کیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ